آدم علیہ السلام نو سو ساٹھ سال زندہ رہے ان کی کل عمر تو ایک ہزار سال تھی لیکن چالیس سال کم کر دی گئی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آگئیں پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے جواب ملا یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں ان کا نام داوود ہے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے فرمایا ساٹھ سال آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ چالیس سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگے میری عمر میں تو ابھی چالیس سال باقی ہیں اس وقت ان کی عمر نو سو ساٹھ سال تھی انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں فرشتے نے کہا کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے چالیس سال اپنی اولاد داوود کو ہبا کر دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے آدم علیہ السلام خود بھول گئے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے آدم علیہ السلام نے خطا کی ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوہ علیہ السلام کو اس کا نیم البدل عطا کیا اس کا نام انہوں نے شیس رکھا شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ حابیل کے قتل پر آدم اور حوہ علیہ السلام دونوں بہت غمگین ہوئے اس لیے اللہ نے بدلے میں انہیں شیس علیہ السلام عطا فرمائے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار صحیحے نازل فرمائے ان میں سے پچاس صحیحے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے ان صحیحوں میں ایسے قوانین اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا تھا اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے لوگوں نے ان سے مختلف علوم فنون اور پیشے سیکھے انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی دن رات کے حسابات سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زمعہ سعادی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے متعلق پوچھا یہ کون شخص ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ عبای بن قاب رضی اللہ عنہ ہیں بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تمام مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن اور اس کی تفسیر کے عالم ہیں ابو زمعہ فرماتے ہیں کہ عبای بن قاب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفاق کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں سیب، انار، انگور یہ سب جنت میں موجود تھے جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے اس لئے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے انہوں نے اپنے ساتھ کلہڑے، کدالیں اور ٹوکریاں لے لی راستے میں انہیں فرشتے ملے ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی انہوں نے پوچھا آدم کے بیٹو کس چیز کی تلاش میں ہو کہاں جا رہے ہو انہوں نے جواب میں کہا ہمارے والد مریض ہیں انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے ان کی بات سن کر بولے واپس جاؤ تمہارے والد خوت ہونے کے قریب ہیں اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکیں جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ہوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگیں ان کے ساتھ چمڑ گئیں آدم علیہ السلام بولے مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی تھی میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی انہیں غسل دیا کفن پہنایا خوشبو لگائی آپ کی قبر کھو دی پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ آدھا کی اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے انہیں علم نہ تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے آدم علیہ السلام نے اپنی نو سو ساٹھ سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی خطا نہیں کی آپ کی وفات کے ایک سال بعد ہوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں یہ تھا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا عصوہ اور سیرت طیبہ کا حال